موسیقی آپ کی برائی کرتا ہے یا آپ سے کچھ بغض رکھتا ہے تو آپ اس کا جواب احسن طریق سے دیجئے یہ اللہ کا حکم ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہم بخوبی واقع ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آیت کے دوسرے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ ان کافروں کے طرف وہ خاطب ہو کے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو منکر ہیں جو کافر ہیں وہ لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو مانتے ہیں ملکیت کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کو مانتے ہیں لیکن وہ توہیدِ علوہیت کے خواہر نہیں ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئیس اللہ تعالیٰ بلکت رزاق ہے رزقہ دینے والا اللہ ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رب ہے سب کچھ ہمارا کرنے والا ہے مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور پر دوسرے لوگ ہیں جو اللہ کے شریک ہیں یہیں آکے وہ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ جو ان لوگوں کا قیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کاموں کو اپنے فرائض منصبی کو دوسرے لوگوں میں بھی تقسیم کر چکے ہیں یا وہ دوسرے باتوں کے بھی وہ مالک ہیں یہ ان کا تصور ہے اللہ کے علاوہ بھی یہ ہم لوگوں کو انتباہ دیتا ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو ماندے ہوئے ہم چیز کے جہیں مالک رازات سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھیں اس کے صفات کو سمجھیں الحمدللہ آج ہے نو سو وننبود تاریخ اسلام کا لکچر ہے جو جامعہ مسجد آلیا گن پاؤنڈری کے کانفرنس سال میں بعد نماز اصل منعقب ہو رہا ہے اور آج اکیس جنوری تیہیس ہے اور ہمارے سامنے مخاطب کرنے والے شخصیت مشہد و معروف لیکن آپ لوگ کے لئے اجنبی ہیں گو کہ وہ اس سے پہلے بھی یہاں پر مخاطب کر چکے ہیں وہ ہیں جناب مفتی محمد محمود زبیل خاسمی صاحب جو مختلف اداروں کے سربراہ ہیں جمعیت الاسلامی جمعیت العلماء کے جو ہیں وہ ٹیمیل ناٹ اور آنسفر پردیش کے جو ہے جنرل سیکیورٹی ہیں اور یہ ایک ایک مجلہ یعنی ایک مہمامہ جس کے جو ہے یہ مدیر بھی ہیں یہ اس کے جو ہے ایڈیٹر ہیں اس کے علاوہ بھی آپ انٹرنیشنل جو ہے اگزم وغیرہ کے بہلہ حال بہت ساری خوبیوں کے محلق ہیں اور وہ آج ہمارے سامنے ایک بہتی اچھے عنوان سے مخاطب کرنے جا رہے ہیں اور وہ عنوان ہیں بعد زوال مغلیہ ہند میں اسلام کا تحفظ اندلوس کے تنازل میں میں گزارش کرتا ہوں جناب محمود خاسم صاحب سے کہ وہ آئیں اور الحمدللہ رب العالمین صلات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آلہ وصحبہ اجماعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلکل ایام نداولوہا بین الناس صدق اللہ من عاقیم محترم صدر اجلاس یہاں رون و قفروز ذمہ داران اور حضرات سامعین اولا میں مسجد عالیہ کے ذمہ داروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہاں کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ نو سو ون نووت لیکچر تاریخ اسلام کا یہ دیا جا رہا ہے یہ بڑی استقامت کی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی آیت ہے جس نے مجھے بھڑا کر دیا کوچھا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت کیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسْتَقِمْ كَمَا هُمِنْ کہ آپ کو جیسے حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے استقامت کے ساتھ رہی ہے اسی لئے ایک مشہور مقولہ ہے جو علماء کے درمیان میں اصحاب علم کے درمیان میں کہا جاتا ہے کہ الاسطقامت فوق الکرام کرامت جس کے لوگ جو ہے دیوانے ہوتے ہیں بہت جلدی اس سے متاثر ہوتے ہیں کہنے والے نے کہا کہ کرامت سے بڑی چیز استقامت ہے مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی کام کرنا یہ بہت بڑی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو مداومت کے ساتھ اور مستقل کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن قَلَّ اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو چھوٹا ہی کیوں نہ ہو دو رکعت سنت ہی کیوں نہ ہو دو رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو لیکن جو مستقل کی جاتی ہے حضور نے فرمایا کہ وہ سب سے بہترین عمل ہے میں مبارک بات دیتا ہوں مسجد عالیہ کے ذمہ داروں کو ہمارے ان بزرگوں کو پوری ٹیم کو کہ ماشاءاللہ بڑے احتمام کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ حضرات نے نو سو سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ابھی اور گیارہ لیکچر ہو جائے تو ہزار کا عدد مکمل ہونے کو ہے یہ بہت بڑی بات ہے اللہ رکھول عزت سے دعا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے اور جیسا عزم و حوصلہ اور استقامت آپ حضرات کے اندر ہے ویسا عزم و حوصلہ اور استقامت ہم میں اور ساری امت کے اندر بھی پیدا فرمائے میں اس کے بعد اپنے موضوع پہ آتا ہوں موضوع کافی وسیع ہے لیکن پوری کوشش کروں گا کہ پندرہ بیس منٹ پچیس منٹ جو بھی مجھے وقت دیا گیا ہے اس وقت کے اندر اپنی بات کو مکمل کروں موضوع ہے میرا بات زوال مغلیہ مغلیہ سلطنت جو ہندوستان کے اندر بہت لمبے عرصے تک حکمرانی کرتی رہی جس کی بنیاد بابر نے رکھی اور زفر تک پہنچتے پہنچتے وہ ختم ہو گئی تو اس مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد یہ بہت پڑی حکومت تھی ہم اور آپ سنتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اور بدقسمتی سے جس زمانے میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ ایسا زمانہ ہے جس زمانے کے اندر سب سے بڑا ٹارگٹ سب سے بڑا چیلنج جو مسلمان مسلمانوں کو درپیش ہے وہ اس ملک کے اندر اپنی تاریخ کی حفاظت کا ہے آج چاروں طرف سے جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کو مسک کر کے پیش کیا جائے انہیں ایک ظالم کے طور پر پیش کیا جائے انہیں ایک مجرم کے طور پر پیش کیا جائے حالانکہ مغلیہ سلطنت کا آپ دور دیکھیں آج وہ ڈاٹا موجود ہے ہر آدمی کی وہاں تک رسائی ہے ہر آدمی دیکھ سکتا ہے اٹھارویں صدی کے اندر پوری دنیا کا سب سے زیادہ معاشی اعتبار سے مستحقم جو ملک تھا وہ ہمارا ملک ہندوستان تھا آج جو کیفیت ہے امریکہ کی کہ وہ ایکانومی کا پاور ہاؤس سمجھا جاتا ہے اگر وہاں زوال آ جائے وہاں ریسیشن آ جائے تو پوری دنیا اس کے اثرات کو جھیلتی ہے اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں معیشت مستحقم ہوتی ہے اسی اعتبار سے طاقت بھی وہاں جا کے مرتگز ہوتی ہے تو ہمارا ملک ہندوستان اٹھارویں صدی اور اس سے پہلے پوری دنیا کے اندر سب سے مستحقم اور معاشی اعتبار سے سب سے مضبوط ملک سمجھا جاتا تھا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے سونے کی چڑیا سمجھ کے اس ملک کے اوپر حملہ کیا اور واقعیتا تھا ملک ویسی انگریزوں اس زمانے کے اندر جہاں اس ملک کے لئے سبھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے وہاں اس کو بندی کرتا ہے اس کو بندی کرتا ہے وہاں مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے تھے سبی احباب اس سے فائدہ اٹھاتے تھے تو وہ جو مغلیہ سلطنت تھے مسلمانوں کی حکومت تھی مسلمان حکمران تھے ان کے ختم ہونے کے بعد اس ملک کے اندر مسلمانوں کا تحفظ کیسے ہوا اسلام کا تحفظ کیسے ہوا اس کو ہمیں اندلس کے تناظر کے اندر سپین اور فرانس کے تناظر کے اندر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تقریباً پندریویں صدی کے آواخر میں فورٹین نائنٹی کے آسفاس اسویں کے اندر مسلمانوں کی کافی بڑی حکومت تھی لیکن اس کا جو سب سے آخری مورچہ تھا سمجھی آپ سب سے آخری جو حکومت تھی غرناطا کی وہ بھی ختم ہوئی جسے سقوط غرناطا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ابو عبداللہ نامی بادشاہ تھا اس بادشاہ نے مسیحیوں کو اپنے محل کے چابیاں حوالے کرتے ہوئے حکومت کی منتقلی کا گویا اعلان کیا مسیحیوں نے بڑے وعدے کیے کہ ہم مسلمانوں کا تحفظ کریں گے مساجد کا تحفظ کریں گے ان کی جہاں مسلمان ہیں وہاں محفوظ رہیں گے لیکن تاریخ ان کے ان وعدوں کو چھٹلاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ وہ جھوٹے تھے اپنے وعدوں کے اندر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تیس چالیس پچاس سال کے اندر پورے اسپین کے اندر کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو خود کو مسلمان کہتا ہو اندلوس کے جرمنی کا ایک اوفیشل میڈیا کا ادارہ ہے دی ڈبلو کے نام سے اس ادارے نے ڈاکومنٹری بنائی ہے اور جو بولنے والے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں کہ پانچ سو سال کے بعد سپین کے علاقے ایک محل البائیسن کے اندر مسجد سے آزان کی آواز موجی ہے پانچ سو سال کے بعد ابھی حال حال میں یہ اجازت ملی کہ وہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے وہاں آزان دی جا سکتی ہے تو ایک طرف سپین ہے اندلوس ہے جہاں اسلام بالکل ختم ہو گیا جہاں اسلام کا نام و نشان مٹ گیا بعد میں ہماری صدی کے اندر جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی بحیثیت قوم یہ ہجرت کی صدی ہے ونیس ونیسوی صدی کے آغاز میں جیسے ہی خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا مسلمان بکھرے چھوٹی چھوٹی حکومت بنی اور مسلمانوں کی بڑی تعداد مختلف ممالک کے اندر پہنچے جس کو جہاں موقع ملا وہ وہاں جا کے بس گیا اور ان علاقوں کے اندر دوبارہ اکمانوں میں اسلام کی نشت ثانیہ ہوئی انہی علاقوں میں سے ایک علاقہ سپین اور فرانس کا بھی علاقہ ہے وہاں پر بڑی تعداد کے اندر مسلمان پہنچے جو موجود تھے وہ پھر اٹھگویا دوبارہ اسلام کے آووش میں آئے ورنہ گیفیت یہ تھی کہ ان کے نام بدل آج ہم اور آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نام رکھتے ہیں اگرچہ کہ مسجد کو نہیں آتے حتی کہ جمعہ کی نماز میں بھی شریک نہیں ہوتے لیکن ان کا نام کم سے کم اسلامی ہوتا ہے مسلمان کا نام ہوتا ایک دفعہ میں بینگلور میں تھا اور کچھ احباب کے ساتھ تھا بیرون ملک کے کچھ احباب تھے ایک نوجوان سے میری ملاقات کرائی گی ہم دو تین دن وہاں ساتھ رہنے والے تھے تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تیرا نام کیا ہے تو اس نے بتایا بینالی تو میرا میں سنا میں کہا کہ بھئی فرانس سپین کے علاقے کا رہنے والا ہے ہو سکتا نام ایسی ہوں گا اس کا بینالی ایک آت دن جب گزرا ہمارا ساتھ میں تو آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں پندرہ اٹھارہ سال پہلے کی بات میں بھی نوجوان تھا وہ بھی نوجوان تھا تو ہم لوگ زیادہ کھانے پہ بھی ساتھ میں ہیں دوسرے کاموں میں بھی ہم ساتھ میں رہا کرتے تھے نماز پڑھنا ہے ساتھ میں چلے گئے وہ جببہ پہنا ہوا تھا رات میں جب سونے کے لئے گیا تو میں سوچا اس کا نام ہے کی آخر یہ بینالی کیسا نام ہے صبح میں اس کو پوچھا کہ بھئی نام آخر ہے کیا ہے چھوڑا سپل کر سکتا اس کو تو بینالی ہے بینالی تو صبح جب وہ بولنے لگا تو میرے ذہن کے اندر بات آئی کہ یہ بینالی نہیں ہے یہ اصل میں ہے بن علی میں اس سے کہا کہ تیرا نام بن علی ہے تیرا نام بن علی ہے تیرے باپ کا نام علی تھا ہوگا تیرے پردادہ کا نام علی تھا ہوگا یا تیرے ماں باپ نے کبھی حضرت علی کا نام سناتا ہوگا اس نام پہ تیرا نام بن علی ہے بڑا خوش ہوا ہو تو نام بھی بدل گئے ایک وہ علاقہ سپین کا اور آپ ہمارے اس ملک کا تقابل کر کے دیکھیں ہمارے اس ہندوستان کا تقابل کر کے دیکھیں ہمارے ملک میں بھی سات سو سال بلکہ اس سے زائد مسلمانوں نے حکومت کی یہاں کے بھی بادشاہ کو لے جایا گیا اور اس کو دوسرے علاقے کے اندر شہید کر دیا گیا جو نرینہ اولاد بچی تھی ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی گردنیں کٹی گئے بڑی تعداد کے اندر مسلمان ختم کیے گئے آج جس حدراباد میں ہم اور آپ بیٹے ہیں جہاں نظام صاحب کی حکومت تھی یہاں نقسلیوں نے کیا ظلم نہیں کیا ہمارے بزرگ بیٹے ہیں وہ جانتے ہیں میں نے اپنے خاندان کے دو بزرگوں کو کھویا ہے میرے بڑھ دادا اسی میں شہید ہوئے میرے دادا کے بڑے بھائی اسی کے اندر شہید ہوئے وہ سناتے تھے کبھی کہ کیا حالات تھے جس گاؤں کے اندر جس دیہات کے اندر پتا چلتا کہ مسلمان ہیں وہاں جاتے ہیں اور اس مرد آدمی کو قتل کر دیتے ہیں بچے باقی رہ جاتے ہیں عورتیں باقی رہ جاتے ہیں میں زہیر آباد کے علاقے میں گیا دوہزار چھ سات کی بات ہے وہاں میں نے بیان کیا اور ملک کی آزادی پہ اور ہماری اکابرک کے قربانیوں پہ میں نے بات کی تو ایک بزرگ مجھے بیان کے بعد کہنے لگے کہ مفتی صاحب تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر چلیے اور مجھے اپنے گھر لے گئے اور ایک جگہ بٹھایا ہوں بڑے اسرار کے ساتھ تھوڑی اونچی جگہ تھی میں بولا بھر صبح نیچے ہیں میں اونچا بٹھوں اچھا نہیں دیکھتا تو دو تین کرسیاں اور دلائے زبردستی وہاں بٹھائے اور وہاں بٹھا کے مجھ سے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سکوت دکن کے بعد مولانا حسین احمد مدنی آکے بیٹھے تھے اور یہاں ہم لوگوں نے اپنی عرضیاں ان کے سامنے پیش کی تھی اور پھر وہ بتانے لگے کہ یہ قیفیت تھی کہ عورت نے اپنی عزت بچانے کے لیے بولیوں کے اندر پوچ جایا کرتی تھی بولیاں لاشوں سے بھر گئی تھی پاڑ دی گئی بولیاں میرے والد بتاتے ہیں کہ پولیس ایکشن کے اندر مرنے والوں کی تیداد جو اوفیشل تیداد ہے وہ تین لاکھ ہے اس ملک کے اندر بھی بہت ظلم کیا گیا مسلمانوں پہ لیکن اس کے باوجود آج مسجدِ عالیہ کے اس تہخانے کے اندر ہم اور آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی تیداد کے اندر اپنی ٹوپی کے ساتھ اپنی دھاڑیوں کے ساتھ اپنے کرتے بیجامے کے ساتھ اپنے شاعر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے وہاں اسلام کا تحفظ اگر نہیں ہو سکا تو یہاں کیسے اسلام کا تحفظ ہوا اس ملک کے اندر کیسے اسلام محفوظ رہ سکا اس ملک کا مسلمان اپنے دین کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ اپنی مسجدوں کے ساتھ کیسے محفوظ رہا یہاں پر بھی تو برطانوی سامراش تھا برطانوی لوگوں کی حکومت تھی بہت مظالم یہاں پر بھی تو ڈھائے گئے اس کی بنیادی وجہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس زمانے میں جو مسلمانوں کی کے علماء تھے جو اکابر تھے انہوں نے اپنی دور اندیش نگاہوں کے ساتھ ایک نظام اور سسٹم پیش کیا اور اس نظام کے تحت الحمدللہ اس ملک کے اندر دین باقی رہ سکا اسلام باقی رہ سکا آج ہم اور آپ اس نظام کو بہت سرسری لیتے ہیں لیکن جو ہمارا دشمن ہے وہ جانتا ہے کہ وہ جو سسٹم اور نظام تھا وہ بہت مضبوط تھا دکھنے میں بڑا ساتھا تھا وہ نظام اور سسٹم کیا تھا وہ اصحاب سفہ کا نظام تھا جمعیت العلماء کے جس سے میرا تعلق ہے اس کے صدر محترم مولانا سید ارشد مدنی صاحب جو بہت بڑے عالم ہیں بڑے محدث ہیں تقریباً پچاس سال سے الحمدللہ ترمیدی کا اور بخاری کے درس دیتے ہیں دارلوم دیوبند کے صدر المدرسین بھی ہیں وہ اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ جب اس ملک میں انگریزوں کا تسلط ہوا انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے مسلمان شہید ہوئے اٹھارہ سو ستاون جسے جنگ غدر کہا جاتا ہے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو داڑی والا دیکھے جو کرتے پہجامے والا دیکھے جو ٹوپی والا دیکھے یہ مت پوچھنا کہ وہ کون ہے کیا کرتا ہے اسے سولی پر لٹکا دینا اسے قتل کر دینا ہزاروں کی تعداد کے اندر علماء تو شہید ہوئے ہی ہوئے علماء جیسے دکھنے والے بھی شہید ہوئے ہزاروں کی تعداد کے اندر شہید ہوئے پتھ مہانا عرشد مدنی فرماتے ہیں کہ بعد میں ان لوگوں نے یہ کیا کہ ان کے گھروں پہ پہنچے مردوں کا امتقال ہو گیا گھر میں بیوائیں ہیں بچے ہیں بڑی مشکل سے ان کی زندگی گزر رہی ہے ان گھروں پہ پہنچے اور ان سے کہا کہ دیکھو امہ تم ہمارے تم اپنے بچوں کو ہمارے کو دے دو ان کے کھانے کا انتظام ہم کریں گے ان کے رہنے کا انتظام ہم کریں گے ان کے لئے ان کو تعلیم ہم دیں گے ہم دلائیں گے اور ایک اچھا شہری بنا کے اچھا تعلیم یافتہ آدمی بنا کے ہم واپس آپ کو حوالے کریں گے بڑی دیداد کے اندر کرشن مشنریز کے اندر لوگ جانے لگیں عیسائی سکولوں کے اندر لوگ پہنچنے لگیں علماء نے دیکھا کہ جن کے باپ اس ملک کی آزادی کے لیے اور اپنے دین کے ایمان کے اسلام کے تحفظ کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی آج ان کی اولاد پھر ان کی ہاتھ پہنچ رہی ہے ان لوگوں نے پھر اعلان کیا کہ یہ بچے آپ ہمیں دیں ہم انہیں رکھیں گے اپنے پاس ان کے کھانے کپڑے کا نظام ہم بنائیں گے اور انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کر کے نہ صرف ایک اچھا تعلیم یافتہ نوجوان بلکہ ایک اچھا مسلمان بنا کے ہم تمہارے حوالے کریں گے اور اس طریقے سے ان مدارس کی بنیاد پڑی جو مدارس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت اصحاب سفا کی اس سنت کی ایک مثال اور نمونہ ہے آج الحمدللہ ہر جگہ تحریکیں تنظیمیں کام کرتی ہیں تبلیغی جماعت اکام بہت وسیع کام ہیں جماعت اسلامی کے اکام بہت وسیع کام ہیں دیگر اور تنظیمیں اور جماعتیں کام کرتی ہیں لیکن یہ کیا کام کرتی ہیں چالیس دن کے لیے گئے چار مہنے کے لیے گئے دو دن کے لیے گئے ایک دن کے لیے گئے ایک جگہ لوگوں کو جمع کیا انہیں عمادہ کیا انہیں تیار کیا انہیں مسجد میں لائے جب یہ لوگ چلے گئے تو وہ لوگ بھی چلے گئے وہ ٹھوس کام کہ ایک فرد کو تیار کرے اس طریقے سے کہ وہ اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کرے وہ اپنی پوری زندگی قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے وقف کرے وہ اپنی پوری زندگی حدیث شریف کو عام کرنے کے لیے وقف کرے جو اپنی پوری زندگی اسلامی قانون اور لا پر محنت کرنے کے لیے وقف کرے فقہ اسلامی کے اوپر کام کرنے کے لیے وقف کرے آپ کو یہ نظر آئے گا تو پھر یہی مدارس کے پڑے ہوئے لوگوں کے اندر نظر آئے گا آج بھی کہتے ہیں جب بڑے بڑے فنڈز کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے حقابر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گورنمنٹ کی امداد کی ضرورت نہیں ہے یہ مغریب مسلمانوں کے چندے سے اور تعاون سے اس وقت مدرسے چلیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان مدرسوں کو اس لیے قائم کیے ہیں کہ ہمیں اپنے مسجدوں میں امام چاہیے ہمیں اپنے مدرسوں میں پڑھانے کے لیے مدرس چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے اور قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے قرآن کا معلم حدیث کا معلم اردو زبان کا معلم چاہیے ہمیں ضرورت کی تکمیل کے لیے اپنے مدارس سلاتے ہیں مگر یہ ایسا ٹھوس نظام بنا کہ آج دنیا نہیں جانتی لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایک بڑی تعداد کے اندر اس سے فیضی آفتہ لوگ دنیا پر کے اندر پہنچے اس ملک کے اندر بھی ایمان محفوظ رہا مسلمان محفوظ رہا اور آج آپ دنیا کے جس خطے میں جاتے ہیں آپ جا کے دیکھ لیں وہاں یہی مدارس کے لوگ دین اسلام کے محافظ بنیں گے یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں شیخ عبد الرحمن السدیس جو مکہ مکرمہ کے امام ہیں بلکہ ایمان کے صدر ہیں وہ جب ہندوستان کے دورے پہ آئے تو ڈلی میں ایک جگہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا اپنی تقریر کے اندر کہا کہ میں مسجد حرام کی نسبت پہ حرم مکی کی نسبت پہ دنیا کے کونے کونے میں گیا ہوں اور جس علاقے کے اندر گیا ہوں میں نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو قاسمی کہتا ہے وہ آدمی وہاں دین کا کام دین کی حفاظت کا اس کی اشاعت کا کام کر رہا ہے میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ لوگ ہوتے کون ہیں اب جا کے پتا چلا کہ ان کا سلسلہ یہ مدارس سے جڑا ہوا ہے ہم اور آپ سنتے ہوں گے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے فیجی مقرر تقریر کرنے والے کبھی کہتے ہوں گے آپ روحوں نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے آزان کی آواز وہاں سے سنی جاتی ہے سب سے پہلے سورج تلو وہاں ہوتا ہے ایسٹ کا سب سے آخری حصہ جاپانی جاپانی نہیں آسٹریلیا آسٹریلیا سے پہلے فیجی ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے آج سے تقریباً دیڑ سو سال پہلے دیڑ سو دو سو سال پہلے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کو ان برطانوی لوگوں نے جہازوں کے اندر پانی کی کشتیوں کے اندر بھر بھر کے وہاں لے جا کے چھوڑا تھا فیجی میں چھوڑا تھا ستر سال کی عمر کے ایک بزرگ جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں میرے ساتھ وہ تجارت کے اندر میرے معاون اور شریک رہے ہیں وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھانے والے وہ آج بھی باہیات ہیں ابھی بھی ان کے مسیجس آتے رہتے ہیں وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھانے والے مولانا بشیر تھے اور ان کا تعلق یو بی سے تھا آج سے تقریباً سات سال پہلے وہ آدمی اس علاقے سے اس گاؤں کے اندر گیا ہے عالم دین تھا اس علاقے کو اس جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا وہی شادی کی وہی رہ گیا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مولانا بشیر سب سے پہلے ہمیں کلمہ سکھایا ہے ہم لوگ مسجدوں کو نہیں آتے تھے تو وہ بولتے تھے کہ بیمار ہوگے میں پڑھ کے بھکتا ہوں اندراؤ اور اس بہانے مسجد میں بلاتے تھے بڑھاتے تھے وضو کرواتے تھے اور پڑھ کے بھک کے بولتے تھے اب تو اچھا ہو جائیں گا جاو اس طریقے سے الگ الگ طریقوں سے لوگوں کو مسجد سے قریب کیا وہ مجھ سے کہتے تھے کہ آج فیجی کے اندر جو اسلام زندہ ہے وہ اسی مولانا بشیر کی وجہ سے زندہ ہے تو یہ بنیادی وجہ آج آپ دیکھیں جتنی بھی تحریکیں تنظیمیں چل رہی ہیں یہاں بھی وہ پوری دنیا کے اندر آپ کو آپ اس کی بنیاد تک پہنچیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس بنیاد کا جو پتھر ہے وہ کسی نہ کسی مدرسے کا فارغ ہے چاہے وہ مدرسہ کسی بھی مسلک کا کسی بھی ادارے کا میں امریکہ جاتا ہوں میں آسٹریلیا گیا ہوں میں مختلف ممالک کو میں گیا ہوں افریقہ میں گیا ہوں آپ جس علاقے میں جائیں گے آپ کو وہاں کوئی نہ کوئی مصبوط عالم جو نظر آئے گا وہ سوٹ افریقہ کا عالم ہے دین کی خدمت کرنے والا سوٹ افریقہ کا عالم ارے وہ سوٹ افریقہ میں کیا ہے مداریس کی ایک بنیاد مدرسہ زکریہ ہے اور بھی کئی مداریس ہیں مداریس کی ایک بنیاد رکھی گئی اور آج پورے افریقہ کے اندر ایک مداریس کا نظام چل رہا ہے امریکہ کے بہت سے علاقوں کے اندر ایک مداریس کا نظام چل رہا ہے تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر اسلام کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے اس زمانے کے بزرگوں کے ذہن میں جو بنیاد ڈالی جو چیزیں ڈالی وہ در حقیقت ایسے افراد کی تیاری تھی جو پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کریں یہ ایک طبقہ تھا آپ کہیں علماء نوت فیصد دس فیصد ایسے بھی لوگ ہیں اللہ کے مخلص بندے جو عالمی ہیں لیکن اپنی زندگی اسلام کی اشاعت اور اس کے پھیلاو کے لیے لگائے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت کا اور دین کی اشاعت کا کام کے لیے آئے ہیں اور آج یہی بنیادی وجہ ہے کہ آپ دنیا کے جس خطے میں جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں اسلام کی جو شما جلتیوی نظر آ رہی ہے اس کا تعلق اسی برے صغیر کے علاقے سے ہے اسی برے صغیر کے علاقے سے ہے تو یہی چند گزارشات تھیں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اسلام کی حفاظت ہو جس سے مسلمانوں کی حفاظت ہو اور ایسے نازک دور کے اندر بھی جو ملت کے لیے بہتر ہو جو ملک کے لیے بہتر ہو ایسے اقدامات کرنے کی اور ایسے کام کرنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق بخشے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين سلام علیکم ایسے علمانہ خطاب پر تفسیر ہے کہ آپ ضرورت ہے اگر ہمیشہ کی طرح آج بھی پھر وہی میرا میری استدواہ ہے آپ حضرات سے کہ میں کہتا ہے ہوں جو حضرات نئے ہیں ان کے لیے پھر کہتا ہوں کہ آپ شاید اس میں فلم پچیس سار سے کم عمل کے لوگو نہیں دیکھیں گے حالانکہ ہمارا مقصد جو ہے نوجہان طبقے کے لیے بہت توجہ مرکوز کرنا ہے پوشید کیجئے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ کم از کم کم از کم ایک نوجہان کو ساتھ لیتا ہے اب یہ بتائیے کہ شام میں نہ کالجز سے نہ اسکول ہے نہ کچھ ہے اور کھیل سے اگر ٹکراتا بھی ہے تو ایک آت میں تو شرکت کر سکتے ہوں اب اندازہ لگا یہ کوئی اندازہ ہوگا کہ ہماری دینی محافل کا کس طریح سے سلسلہ چل رہا ہے اور دینی محافل سے وہ کس حدر استفادہ کر سکتے ہیں یعنی عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ ہماری علت میں براہ نام بہت سے مسلمان ہیں لیکن مذہب پہ عمل کرنے والوں کے تعداد میں بڑی کمی ہے لہذا میری گزارش ہے کہ آپ اس طرف توجہ فرمائیں میں گزارش کرتا ہوں دعا کیا ہاں فرمائیں میں گزارش کرتا ہوں دعا کیا نافعا وعملا صالحا مقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل دا اللہم اکفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلک عن منسوا ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا کرتا عیونی وجعلنا للمتقین اماما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ ہمارے ان بزرگوں کی عمروں میں خوب برکت نصیب فرمائے اے اللہ یہاں یہ جو سلسلہ ایک عرصے دراز سے چل رہا ہے اور بڑی استقامت کے ساتھ چل رہا ہے اے اللہ جن لوگوں نے اس کو شروع کیا جو اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں اے میرے کریم آقا سب کی محنتوں کو قبول فرمائیے اے اللہ اصل مسئلہ تیرے دربار میں قبولیت کا ہے اے اللہ اس پر خوب اجل ہم سب کے لیے مقدر فرمائیے اے اللہ سننے والا بھی محتاج ہے سنانے والے بھی محتاج ہیں اے میرے کریم آقا سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائیے سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے اے اللہ سب کے لیے اپنی جنت میں جگہ کے فیصلے فرمائیے اے اللہ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیف فرمائیے اے اللہ جو کہنے میں غلطی رہ گئی ہے اے اللہ اسے ہمارے ذہنوں سے مہو فرما دیجئے اے اللہ جو کچھ مانگا گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے جو مانگنے سے رہ گیا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تو فعل میں قبول و منظور فرما لیجئے اللہم انہا نسألوک من خیری ما سألک منہو نبیوک و حبیبوک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعود بک من شر مستعادک منہو نبیوک و حبیبوک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیك البلاغ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سُمْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَنِ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ